کتاب جلانے کی بات کر رہا ہے ارے آؤ مٹاؤ دفن کرو جلاؤ پھر دیکھو باگی کیا رہتا ہے تورا جل جائے گی کوئی یہودی اس کو دوبارہ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا انجیل جل جائے گی دوبارہ وہ لکھی نہیں جا سکتی ہے دوبارہ وجود پہ نہیں آ سکتی وید و رامائن و پرار جل جائیں گے کوئی ان کو دوبارہ جیوید نہیں کر سکتا ہے گرو گرن جل جائے گی کوئی اس کو دوبارہ نہیں پڑ سکتا ہے ساری کتابیں جل جائیں گی لیکن کوئی ان کو دوبارہ نہیں لکھ سکتا ہے نہ پڑ سکتا ہے پوچھو قرآن جلا دیا گیا ہے کیا یہ بھی مٹ گیا ہے ہمارا نو سال کا بچہ گھر کے کمرے سے نکل کے آئے گا اور زبان مبارک سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کی بے سے شروع کرے گا اور من الجنتی والناس کی سین پر ختم کر کے بتا دے گا وہ کتاب تو جل گئی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر تھی وہ کتاب تو جل گئی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھی ہوئی تھی لیکن اس کتاب کو کیسے جلا ہوگے جو ہم نو اور دس سال کے بچوں کے دلوں میں اور اس کے سینوں میں محفوظ ہے یہ کتاب بچی ہوئی ہے یہ قرآن بچا ہوا ہے لوگو یہی اصلی مذہب ہے یہی اصلی کتاب ہے جو جلانے سے نہ جلے مٹانے سے نہ مٹے دفنانے سے دفن نہ ہو جو امر ہو جو کبھی مر نہیں سکتی مٹ نہیں سکتی وہی تو سچی ہوتی ہے وہی تو سچا مذہب ہے میرے بھائیو یہ کتاب ہے اس کو یہ بھونکنے والے کتے کیا مٹائیں گے اس کو اس سے پہلے بھی بھونکنے والے بہت آئے ہیں مٹ گئے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے یہ زمیں کھا گئی بہت سے ایسے کتوں کو دفنا گئی لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا تم کیا کروگے میرے بھائیو یہی قرآن ہے جس کو مٹانے کے لئے بلکہ صاحب قرآن ہی کو مٹانے کے لئے عمر فاروق نکلے تھے وہ کہتے تھے آج قرآن کا نام و نشان مٹا دوں گا بلکہ قرآن جس پر اترتا ہے اسی کا نام و نشان مٹا دوں گا لیکن قرآن کی چند آئیتیں ان کے کانوں میں جاتی ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے میرے بھائیو اور وہ جو قرآن صاحب قرآن کو مٹانے گئے تھے وہی اللہ کے نبی کے سامنے مجرب کی طرح کڑے ہیں کہنے لگے اللہ کے نبی میں بھی اس قرآن پر ایمان لانے کے لئے چلا آیا اشہدوں اللہ الہ الا اللہ و اشہدوں انہ محمد عبدہو و رسولو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے جس دن عمر اسلام لائے یہ نعرے تکبیر جو لگتا ہے اللہ اکبر جس پر آوازیں ہم دیتے ہیں یہ ابھی تک بند تھا جس دن عمر اسلام لائے سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ عمر فاروق کے اسلام لانے کے بات لگا جب عمر فاروق نے کلمہ پڑا تو پہلی بار زور سے تکبیر بلند ہوئی تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز وہاں سے آئی اللہ کے نبی نے فرمایا آئی عمر آج تم اسلام لائے ہو میں نے پرسو ہی اپنے رب سے یہ دعا کی تھی اللہم آئید الاسلام ابھی عمر ابن الخطاب اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے طاقت بر بنا دے اللہ اسلام کمزور ہے ہمیں عمر دے دے میں تجھے اسلام کو مضبوط بنا کر دے دوں گا اللہ نے آج میری دعا سن لیے بہادر صحابی ایمان لا چکا ہے اب اس سے پوچھا گیا تمہاری خواہش کیا ہے عمر آج میں بہت خوش ہوں بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے آج تمہاری تمنا میں پوری کرنا چاہتا ہوں تو اس بہادر کی بہادری بھری تمنا دیکھو کہتے ہیں حضرت عمر اللہ کے رسول میری تمنا پوری کریں گے کہاں بولو کیا ہے اللہ کے رسول ابھی تک آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں کہاں اسی زید ابن ارتم کے گھر میں پڑھتا ہوں چھپ چھپ کے پڑھتا ہوں فرمایا کتنے لوگ ہیں کہاں انتالیس لوگ ہیں تھرٹی نائن میں لے کے چالیس حضرت عمر نے کہا اور آج میں اسلام لائی ہوں کتنے ہو گئے کہاں ایک تالیس کہاں اچھا میری تمنا یہ ہے کہ آج خانے قعبہ میں چلیے اور نماز پڑھئے دیکھیں کون روکتا ہے گھر سے نکالیے یہ چوری چوری چھپ چھپ کے جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں نکلیے یہاں سے آئے اللہ کے رسول انتالیس لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ نماز پڑھائیں گے چالیس ہوگے اللہ کے ربی نے کہا اور عمر تم کیا کروگے اب تو نماز تم کو بھی پڑھنا ہے اسلام لا چکے ہو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں انتالیس نماز پڑھیں گے آپ نماز پڑھائیں گے تم کیا کروگے کہاں میں تلوار لے کر خانے قعبہ کے دروازے پر کھڑا رہا ہوں گا کیوں کہاں دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کتنا دودھ پلایا ہے جو آج آپ کو خانے قعبہ میں نماز پڑھنے سے روک سکے یہ پہلی تمنا تھی حضرت عمر فاروق کی کہاں ہیں ہم چلسہ ہو رہا ہے اممہ ڈر رہی بیٹا نہ جا کیوں مولوی جرجیز کو لاشت میں ٹائم ملتا دو بجے تک بولے گا تو اکیلا آئے گا یہ اممہ ہے آج کی یہ ماں ہے آج کی جلسے میں بھی جانے سے کہ دو بجے تو اکیلا آئے گا یہ آج کی ماں اور حضرت عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں انتالیس لوگ نماز پڑھیں گے آگ نماز پڑھائیں گے اور میں دروازے پہ کھڑا رہوں گا پھر دیکھتا ہوں کون رو کہ جو آئے گا گردن اس کی ترپتی ہوئی ملے گی لرستی ہوئی ملے گی پرند سے جدہ ملے گا یہ کوئی مٹا سکا قرآن کو مٹانے گئے تھے خود ہی ملے گا خود ہی لے گا میرے بھائیو یہ انصاف انسانیت کا ایسا درس دیا ہے تھوڑا سا یہ واقعہ دوسری طرف آ گیا انسانیت کا ایسا درس کہ امیری اور غریبی کے فرق کو بھی مٹا دیا پچاسو مولویوں سے واقعہ سنا ہوگا آپ نے پچاسو مولویوں سے کہ وہ ایک لڑکی کے ہاتھ کار دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے امیر گھر کی تھی فاطمہ مغزومیہ کیا تھا یہ لوگوں نے یہی تو کہا تھا اللہ کے رسول بڑے امیر گھر کی ہے ہاتھ مت کٹو لوگ کیا کہیں گے امیروں کے ساتھ ایسا ہو گیا بڑے عزتدار گھرانے کی قبیلے مغزوم بہت عزتدار گھرانا ناک کر جائے گی پورے قبیلے کی لوگوں نے اسامہ ابن زید کو سفارشی بنا کر بھیجا اللہ کے نبی کے بڑے قریبی تھے ہو سکتا قریبی مولانا جرجیس کے پاس لوگوں کو بھیجا جاتا نا قریبی لوگوں کو ڈائریکٹ پرگرام نہیں دے رہے ہیں تو ان کے ثرو لے لے یہ قریبی ہیں تو اسامہ ابنے زید کو بھیجا اللہ کے رسول کے مو لگے ہوئے ہو اللہ کے نبی نے کہا کہو اسامہ کیسے آنا ہوا کہ بڑے اونچے گھر کی لڑکی اللہ کے سوچ رہے تھے میری بات اللہ کے نبی مان لیں گے مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا تو تم سفارشی بن کر آئے ہو اس کو چھوڑ دوں کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کو توڑنے کے لئے سفارش لے کے آئے ہو وہ حد جو اللہ نے نافذ کیا میں اس کو توڑ دوں اسامہ اپنا مشورہ اپنے پاکٹ میں رکھو نہیں مانتا ہوں اس لڑکی کا ہاتھ کٹا جائے گا ہاتھ کٹ دیا گیا امیر لڑکی تھی امیری غریبی کے فرق کو مٹا دیا جب ہاتھ کٹنے کے بعد لوگوں نے مزاق پڑایا کافروں نے تو اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا سنو فرمایا تم میرا مزاق پڑاتے ہو امیر گھر کی لڑکی نے چوری کی تھی ہاتھ کٹ دیا گیا اگر اس فاطمہ کی جگہ پر میری اپنی بیٹی اپنی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ تاڑی ڈالتا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقتا تو یدا اگر آج اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کٹ ڈالتا یہ انصاف تھا اپنا وقت پڑایا نہیں میں اپنی بیٹی تک کا ہاتھ کٹ ڈالتا اور ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے رشتے داروں کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو جنگِ بدر میں جب ستر کافر قید کر کے لائے گئے تو ان کافروں میں ایک آپ کے سگے چچا حضرتِ عباس تھے اللہ کے رسول نے کہا سب کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو اور میدان میں چھوڑ دو تاکہ رات میں بھاگ نہ جائے بیڑیاں ڈال دی گئے ٹائٹ کر دی گئے سب پڑے ہوئے ہیں اللہ کے رسول رات میں نکل رہے ہیں دیکھیں دیکھیں دیکھتے ہیں تو سب تو سو رہے ہیں لیکن ان کے چچا رو رہے ہیں عباس بوڑھے آدمی ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں پیر پھیلاتے ہیں تو درد ہوتا ہے اور جب درد ہوتا تھا عباس کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آگئے آپ کو دیکھا نہیں گی اپنے چچا کی تکلیف اور آپ اپنے حجرے میں چلے آئے لیکن ایک صحابی نے دیکھ لیا محمد الرسول اللہ کے آنکھوں میں آنسو آگئے جب دیکھا نبی سو گئے تو وہ اٹھے اور عباس رضی اللہ عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا اللہ کے نبی تحجد کے لیے اٹھے پھر دیکھتے ہیں کہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں عباس بڑے آرام سے سو رہے ہیں تو دیکھا تو پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی ہیں اور سو رہے ہیں کہیں ابھی تو ٹائٹ تھی سارے قیدیوں کی پیریاں بیڑیاں ٹائٹ ہیں اور میرے چچا کی بیڑیاں ہلکی ڈھیلی اٹھایا صحابہ کو اٹھو سب اٹھے کیا 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 میرے چچا کی پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کس نے کیا ایک صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول میں نے کہا کیوں میں نے کہا تھا کہا نہیں پھر تم نے کیوں ڈھیلا کر دیا کہ اللہ کے نبی جب آپ نے اپنے چچا کو روتے ہوئے دیکھا اور پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ دیکھا تو آپ کے آہوں میں آسو آ گئے میں نے سوچا کی چچا کی تکلیف دیکھ کر آپ کے آہوں میں آسو آ گئے اس لیے میں نے ڈھیلا کر دیا تاکہ آپ کو آرام زنید آ جائے آپ نے فرمایا محبت کا ہونا ایک الگ بات ہے رشتہ داری کی بنیاد پر محبت پیدا ہو جائے یہ الگ بات ہے لیکن محبت کی وجہ سے انصاف کا مدر ہو جائے یہ دوسری بات ہے تم نے میرے چچا کے ساتھ پیروں کی بیڑھیوں کو ڈھیلا کر دیا ہے لیکن اور دوسرے لوگ جو کافر ہیں ان کی بیڑھیوں کی بیڑھیوں ٹائٹ ہی ہیں یہ بے انصافی ہے تمہارا کام یہ تھا کہ اگر میرے چچا کی بیڑھیوں ڈھیلی کر رہے ہو تو سب کی بیڑھیوں ڈھیلی کرتے اور سب کی نہیں کر سکتے تو میرے چچا کی پیروں کی بیڑھیوں کو بھی ڈھیلا نہیں کرتے کیونکہ تم نے انصاف کا مدر کیوں کیا پھر آپ نے حکم دیا جب تم نے میرے چچا کی بیڑھیوں کو ڈھیلا کر ہی دیا ہے تو جاؤ اب ساپ جتنے کافریں ان کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا کر دو یہی انصاف ہے میرے چچا کو نرمی دی جا رہی ہے اگر نرمی میرے چچا کو دی جا رہی ہے تو سب کو دی جانی چاہیے ایک پارٹی ایسی ہے انڈیا میں بہت سی پارٹیاں ہیں ایک پارٹی ایسی ہے کہ اس کی گنگا میں اگر ڈپکی لگا لو تو سارے پاپ مٹ جاتے ہیں اور دوسری گنگا میں اگر آپ نے ڈپکی لگائی تو دوسروں کے پاپ چڑھ جاتے ہیں آپ کی اوپر آپ نے دیکھا ہے ہماری قوم کا ایک لیڈر ایسا ہے جس کی اوپر مرگی چوری تک کا کیس لگا ہوا ہے انڈے کی چوری جبکہ وہ یو پی گورنمنٹ کا کیبینٹ منشٹر بھی رہ چکا ہے اس کی اوپر انڈے کی چوری کتاب چوری کا کیس لگا ہے سمجھ رہے ہیں آپ اور ایک کنڈیڈیڈ اتنا ہے جو اتنا خطرنات بولتا ہے سب کچھ بولتا ہے اور ہماری قوم کا رہبر ہے لیکن اس کی اوپر ایک بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہماری اقلوں کا تقاضہ ہے ہم اس کو جیسے سمجھنا چاہیں سمجھیں نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا چائے کی ہوتلوں میں بیٹھ کے بات بات کرنا کی مولانا کس کی طرح پر اشارہ کر رہے تھے تم اپنی کھوپلیاں دوڑاؤ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ایک آج تک جیل کی صلاحوں میں ہیں اور دوسرا بیچارے کو پکڑنے کی ہمتی نہیں پڑتی ہے یہ صورت ہے یہ حال ہے جبکی لگا لو لیکن یہاں یہ حال ہے سب کچھ میرے ہاتھ میں پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں نہیں ان کی پیروں کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا کر دو انصاف سف کے ساتھ آؤ تو میں ایک اور رخ دگلاتا ہوں آؤ تو میں ایک اور طرف لے کے چلتا ہوں قرآن کریم کی چوتھی آیت لے کر چلیے بہت پیاری آیت پڑھنے جا رہا ہوں اور اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ دیکھئے اسلام انسانیت کا کیسا درس دے رہا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تم ان کے بزرگوں کو گالی مد دو جو اللہ کے لابے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یعنی مشرقوں کے بزرگوں کو گالی مد دو کافروں کے اور مشرقوں کے بزرگوں کو گالی مد دو کیوں مد دو فَيَاسُبُّ الَّهَادُوَن وہ اللہ کو گالی دیں گے تم ان کے بزرگوں کو گالی دو گے تو جواب میں وہ تمہارے اللہ کو تمہارے رب کو گالی دیں گے دشمنی میں فَيَاسُبُّ الَّهَادُوَن دشمنی میں وہ گالی دیں گے بغیر علم اور جہالت کی بنیاد پر گالی دیں گے اللہ تعالی نے دوسروں کے مذہب کے بزرگوں کو گالی دینے سے منع کر دیا ہے کافروں کے بڑے بوڑوں کو بھی بزرگوں کو بھی اس لئے میں کہتا ہوں رام چندر جی کرشن جی دوسروں کے کیوں کہتا ہوں کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مد دو ان کی عزت کرو احترام کرو پوری بنی آدم پوری انسانیت قابل احترام ہے ان کا احترام کرو کتنی اچھی تعلیم ہے آج دیکھ لو ہمارے نبی کے بارے میں کیا کیا ہوتا ہے کوئی ڈینمارک میں کائلٹون بنا رہا ہے کوئی محمد الرسول اللہ کو آقا باقی ثابت کر رہا ہے کوئی ہمیں تغلیق پہنچانے کے لئے قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہا ہے اور گورمنٹ اس کی پشت پناہی کر رہی ہے اس کی اوپر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں دیکھو آج ہمیں کتنی گالیاں دی جا رہی ہیں ہمارے نبی کو کیا کیا کہا جا رہا ہے لیکن ہمارا اسلام کیا کہتا ہے ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُعُونِ اللَّهِ تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بزرگوں کو تم برا مت کہو یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ حیات میں اور اپنے دربار خلافت کے اندر کبھی بھی ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کیا کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا جب یروشلم کی طرف جانا شروع کر دیا یروشلم کی طرف جانا شروع کیا حضرت عمر فاروق اپنے ساتھیوں کو لے کہ جب یروشلم جا رہے تھے تو وہاں کے عیسائیوں کے ساتھ یروشلم کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں یہ تیہ ہوتا ہے سنیے دوسروں کے مذہب کی عزت دیکھی کیا حضرت عمر فاروق ان کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے عیسائیوں کے ساتھ اس میٹنگ میں یہ تیہ ہوتا ہے کوئی بھی مسلمان کسی عیسائی کو بیجا قتل نہیں کرے گا لکھ لو کوئی بھی مسلمان کسی بھی عیسائی کو ناجائز نہیں ستائے گا لکھو کوئی بھی مسلمان کسی عیسائی کے جان اور مال پر حملہ نہیں کرے گا اس کے مال و دولت پر قبضہ نہیں کرے گا یہ سمجھوتا بھی ہوتا ہے پھر ایک اور سمجھوتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی عیسائی کی عبادتگاہ پر قبضہ نہیں کرے گا اور ان کو ان کی عبادت سے نہیں روکے گا ان کو ان کی عبادت سے نہیں روکے گا لہٰذا ان سمجھوتوں پر دستخط ہو جاتے ہیں کہ لو ہماری طرف سے تم کو پروانے نجات مل گیا ہے مسلمان کوئی بھی نہ تمہاری گرجہ گھروں کو توڑیں گے نہ تمہاری کتاب انجیل کو جلائیں گے نہ تمہاری جان لیں گے نہ تمہارے مال پر قبضہ کریں گے اسی دوران آزان کی آواز آنے لگتی ہے ایک صحابی آزان دینے لگتے ہیں امیر المومنین نے پوچھا آس پاس کہیں کوئی مسجد ہے جواب دیا گئے نہیں تھوڑی دور چلیں گے کچھ کلومیٹر تو بیت المقدس آ جائے گا بیت المقدس ملے گا حضرت عمر نے کہا لیکن وہ تو دور ہے مجھے دعا بھی نماز پڑھنا ہے عیسائیوں نے اپنا گرجہ کھول دیا اوفو منظر دیکھو سمجھوتا ہو چکا ہے عیسائیوں نے اپنا گرجہ کھول دیا امیر المومنین آپ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے ہمارے گرجہ میں کوئی مورتی نہیں ہے آئیے اور اس گرجہ میں نماز پڑھ لیجئے آئیے ہم اس گرجہ کو دھو دیتے ہیں انہوں نے دھو دیا اور چٹائییں بچھا دی فرمایا میر المومنین آئیے اور نماز پڑھ لیجئے آپ کے ساتھ ہی آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے حضرت عمر نے کا شکریہ آپ کا حضرت عمر نے وضو بنایا صحابہ نے وضو بنایا چٹائیوں پر صحابہ کھڑے ہو گئے قبلے کی طرف چہرہ کر لیا حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی ذکا اقامت کہو انہوں نے اقامت کہہ دی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اقامت ہو چونکی حضرت عمر فاروق نماز پہانا چاہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر نیت باننا چاہتے ہیں کہ کچھ خیال آیا ذہن میں ایسے دیکھا کہنے لگے کی چٹائی اٹھاؤ انہوں نے بھی اپنا مسلح اٹھایا صحابہ سے کا چٹائی اٹھاؤ اور گرجہ کے باہر نکل کر بھی آپان کھیت میں چٹائی بچھاؤ کھیت میں چٹائی بچھائی گئی حضرت عمر نے وہی مسلح بچھا کر نماز پڑھا دی گرجہ میں نماز نہیں پڑھیں بات میں عیسائی آئے اور کہہ دے لگے امیر المومنین ہمیں خوشی تھی کہ آپ ہمارے گرجہ میں نماز پڑھنے کے لئے گئے تھے لیکن کیا بات ہے آپ ہمارے گرجہ میں چٹائیاں بھی بچھ چکی تھی نماز کے لئے بھی کھڑے ہو چکے تھے پھر اچانک آپ نکل آئے اور یہاں اگر آپ نماز پڑھنے لگے کیا ہمارا گرجہ ناپاک تھا نہیں تمہارا گرجہ پاک تھا تم نے اس کو دھو دیا تھا تم نے چٹائییں بچھا دی تھی تمہارا شکریہ پھر آپ نے اس میں نماز کیوں نہیں پڑھی حضرت عمر نے کہا میں نے یہ سوچ کر اس میں نماز نہیں پڑھی کہ آئے عمر آج اگر تو نے اس گرجہ میں نماز پڑھ لی اور کل تیرہ انتقال ہو گیا تو بعد بھی آنے والے مسلمان کہیں اس گرجہ کو مسجد نہ سمجھنے لگے اور تمہارے گرجہ پر قبضہ کر کے اس کو مسجد نہ بنا لیں یہ نہ کہنے لگے اس میں تو حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی وہ پہلے مسجد تھی میں اس درس سے تمہارے گرجہ میں نماز نہیں پڑھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجہ کو مسلمان مسجد تصفر کر کے تمہارے گرجہ کو گرا نہ دیں اس لیے میں نے تمہارے مسجد گرجہ میں نماز نہیں پڑھی یہ تھا دوسروں کے گرجہ اور دوسروں کے عبادت خانوں کا حترام اس درس سے نکل گئے کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس کے گرجہ کو توڑ نہ دیں اور ان کو ان کی عبادت سے روک نہ دیں اور مسجد بنا کر اس پر قبضہ نہ کر لیں میرے بھائیو ایسی مثال کہیں ملتی ہے یہاں تو بری بنائی مسجد توڑ دی جاتی ہے انیس سور ان چاس تک جس مسجد پہ نماز پڑھی گئی ہو اس مسجد کے خلاف فیصلہ آتا ہے کہ اس کے بدلے پانچ ایکر زمین دوسرے کو دے دو پاتا نہیں یہ بیچارہ جج کہاں سے پڑھ کے آیا تھا اور کونسی اسکول سے اس کو جج کی سرکسالی فیکیڈ ملا تھا جس منصف نے بیچ ڈالے ہو ضمیر و قلم جس منصف نے بیچ ڈالے ہو ضمیر و قلم بھلا اس منصف سے انصاف کی فریاد کون کرے گا کون کرے گا انصاف کہاں رہ گیا ہے انصاف تو یہ تھا کہ گرجہ سے نکل گئے کیوں نماز پڑھنا جائز تھا میرے لئے لیکن جان بوجھ کر نہیں پڑھا کیوں نہیں پڑھا اس لیے نہیں پڑھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں اس کو مصد نہ سمجھ یہ حالات تھے یہ سمجداری تھی ہماری اور وہی سے سب لوگ اپنے اپنے اونٹ کی اوپر بیٹھیں چلو بیت المقدس میں چلنا ہے چل دیئے حضرت عمر فاروق جس اونٹ پر بیٹھے تھے اس پہ کچھ سامان تھا بس ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا حضرت عمر فاروق کچھ دیر بیٹھتے تھے اور ان کا غلام لگام پکل کے چلتا تھا کچھ دیر غلام بیٹھتا تھا تو حضرت عمر اونٹ کی لگام پکل کے چلتے تھے یہ تیہ ہو گیا تھا تھوڑی دور تم چلو گے تھوڑی دور ہم بیٹھیں گے تھوڑی دور آ ہم چلیں گے تم بیٹھو گے یہ ہوا کبھی غلام بیٹھتا کبھی عمر بیٹھتے کبھی غلام بیٹھتا کبھی عمر بیٹھتے اور ایسے سفر ہوتے ہوتے بیت المقدس آ گیا بیت المقدس جب آیا سوچو اتنا دور رہ گیا ہوگا جیسے یہ اور آپ کی وہ گاڑی ادھر جو کھڑی ہوئی ہے اے فور ویلر وہ اتنی دور کا تقریبا تین سو چار سو میٹر کا فاصلہ تین سو میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہوگا تو باری آ گئی حضرت عمر فاروق کے لگام پکڑنے کی اونٹ کی لگام پکڑنے کی اور حضرت عمر فاروق کے غلام کے بیٹھنے کی باری آ گئی اونٹ پر غلام کہنے لگا امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے اونٹ کی باری آپ کی ہے لگام پکڑنے کی لیکن میں آپ کا غلام ہو لگام میں پکڑتا ہوں کیونکہ بیت المقدس آ گیا ہے لوگ کھڑیں آپ کے استقبال کے لیے اگر لگام پکڑا ہوا آپ کو دیکھیں گے تو چنازہ نکل جائے گا عزت کا امیر المومنین سارے اسلامی شہروں کا امیر اور اونٹ کی لگام پکڑا ہے اور غلام بیٹھا ہوا ہے نہیں نہیں ہم یہ بیزتی نہیں ہونے دیں گے آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے اب تھوڑی دور رہ گیا میں پیدل لے کے چلتا ہوں آپ کو لے کے چلتا ہوں حضرت عمر فاروق نے کہا واہ انصاف کا مڈر کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا انصاف کا خون کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا تم بیٹھو اونٹ پر تمہاری باری آئی بیٹھنے کی کہا غلام نے امیر المومنین بیٹھنے کی باری میری ہے لیکن میں بیٹھوں گا نہیں تم دے رہو میں نہیں لے رہا ہوں بیٹھو تم اب غلام کیسے نہیں مانے گا عمر فاروق کی بار بیٹھو تمہاری باری آئی بیٹھو میں نہیں دیتا ہوں اپنی باری چلو بیٹھو غلام کو اونٹ کی اوپر بٹھا دیا اور حضرت عمر فاروق نے لگام پکڑ لی لگام اور چلنے لگے یہی واقعہ دیکھا تھا مہاتمہ گاندی نے تو کہا تھا کہ عمر فاروق کا قانون نافذ کر دو دیش کے اندر خون خرابہ بند ہو جائے غیروں نے پڑھا اسلام سمجھ گئے دیکھ رہا ہے اتر پردیش کے اندر کیا ہو رہا ہے الاباد میں ایک عورت نے ڈی ایم کو اپلیکیشن دیا ہے ایک عورت نے کہ ساڑھے پانچ بجے کے قریب ازان ہوتی ہے مسجد کے لائڈو سپیکر سے ہماری نیند کھل جاتی ہے پھر ہمیں نیند نہیں آتی ہے پھر ہمارے سر میں درد ہوتا ہے اور پھر میں ٹینشن میں رہتی ہوں قانون اپنی جگہ پر ہے دس بجے سے لے کے چھ بجے تک لائڈو سپیکر بند رہنے کی سپریم کورڈ کا آرڈر ہے قانون میں ہم کچھ دخل اندازی نہیں دے رہے ہیں یہ سب کے لئے ہے قانون اپنا کام کر رہا ہے مجھے کسی اس پر اوبجیشن نہیں لگانا ہے لیکن صرف بتانا اتنا ہے کہ دیکھئے وہ ایک ہندو عورت کیا کہہ رہی ہے کہ ساڑھے پانچ بجے کے قریب ازان کی آواز آتی ہے اور میری نیند کھل جاتی ہے ایک ہندو عورت ازان کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور مسلمان ازان کی آواز سن کر گھوڑے کا بیچ کے سوتا ہے لگتا ہے جیسے مچھلیاں بیچ کے آیا ہوا ہے تم سے اچھی وہ ہندو عورتیں ہیں جن کی ازان کی آواز سن کے کم سے کم آنکھ تو کھل جاتی ہے نماز نہیں پڑتی الگ بات ہے لیکن آنکھ تو کھل جاتی ہے کم سے کم یہاں تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے بے شرمی کی حد ہو گئی ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے اس عورت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو سوچنے پر بجبور کر دیا ہے کہ تمہاری آزان کی آواز سن کر ہم توڑ سکتے ہیں لیکن تم اتنے بے شرم ہو کہ تمہاری آنکھ تک نہیں کھلتی یہ بیچارے نکلیں گے جو اپنی نیند کی قربانی نہ دے سکے وہ جلوز نکال لیں اس کو سزا دو قرآن کی آیتیں نکل لاتا ہے اس کو مارا ان کا محبت دیکھو جو اپنی چادر اپنے اوپر سے ہٹا کر مسجد میں نہ جا سکے وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ اس کو فاسی دو اور جو فجر میں سوتا رہے اس کو کیا کرو گلے لگاؤ اس کو گلے لگاؤ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک شخص کی فجر کی نماز کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی بس حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے تو وہ دیر سے آیا امیر المومنین نے جب سلام پھیرا تو اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی اس نے پوری کر دی ایک رکعت چھوٹی تھی فجر کی پوری کی حضرت عمر نے سی آئی ڈی سے کہا اپنی خفیہ پلس سے جس کی ایک رکعت چھوٹ گئی اس کا نام نوٹ کرو تو ڈائیری پر کہا کیا بات کر رہے کہ ہاں کہا نہیں نہیں وہ روز آتا ہے آج پشاہ پائے خانے میں دیر ہو گئی ہوگی کہ اللہ کرے کہ وہی ہو جو تم کہہ رہے ہو لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کے اندر منافقت تو نہیں آگئی ہے اگر منافقت آئی ہوگی تو کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا آج دیر سے آیا میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اگر یہ تین دن مسجد میں دیر سے آیا تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو مرتد کو سزا دیتا ہوں داہنہ ہاتھ کارتا ہوں بائیں پیر یا بائیں ہاتھ کارتا ہوں تو دائیں پیر میں اس کا وہی سزا دوں گا اگر اس نے تین دن مسجد میں دیر سے آیا سوچئے پشاہ پائے خانے میں گیا تھا آزان کا جو موبائل کا زمانہ نہیں تھا گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا الارم کا زمانہ نہیں تھا اس وقت حالات یہ دیکھی بچارہ آیا پشاہ پائے خانے میں دیر ہو گئی ہوگی چلا اور نماز پڑھنا ایک رکعت نکل گئی بعد میں آیا تو جماعت میں شریک ہو گیا حضرت عمر نے سلام پھیرا تو وہ ایک رکعت پوری کر لیا ایک رکعت مل گئی تھی صرف ایک رکعت چھوٹی تھی تو حضرت عمر نے کہا اس کا نام نوٹ کرو اور تین دن دیر سے آئے گا تو میں اس کو مرتد والی سزا دوں گا اور جو پورے ہفتے نماز نہ پڑے وہ فجر کی نماز جو پورے مہینے نہ پڑے جمعہ کی نماز ہی ہفتے ہفتے پڑتے ہیں بس لیکن فجر کی نماز تو ہمیں لگتا مہینوں سے نہیں پڑی ہوگی جمعہ کے دن بھی تو ہم فجر کی نماز میں نہیں پہنچ پاتے ہیں مسجد کے اندر مسجد کے اندر فجر کی نماز حضرت عمر نے کہا اس کا نام نوٹ کرلو غور کرو میرے بھائیو غور کی چیئے ہم کیسے لگ رہے ہیں ایک وقت ایک زندگی میں ایک ٹائم دیر سے آیا تو نام لکھ لیا گیا اور ہم مسلمان ہیں جب حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو اوڑ کی اوپر بٹھا دیا اور اپنی لگام اوڑنی کی پکڑ لی اور لے کے چل دیئے آپ بھی سوچ رہوں گے مولانا کہاں سے نکلے کہاں پہنچے اور پھر وہیں آگئے اوڑنی کی لگام پکڑ کے جیسی چلنے لگے اور چلتے 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 پھر بیت المقدس پہ آگئے تو وہاں کھڑے لوگ منظر دیکھ رہے تھے یہود و نصارہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو اوڑنی کی اوپر بیٹھا ہوا ہے وہی امیر المومنین ہے وہی عمر ہے جس نے اتنی چلتی پوری دنیا کے اکثر حصوں پہ قبضہ کر لیا اور اس نے اسلام کو پھیلا دیا جھنڈا اسلام کا لہرا دیا بیت المقدس تک آ گیا لیکن ان کا غلام اوڑنی کی اوپر بیٹھا ہے وہ اتر کے آتا ہے بیت المقدس کے قریب لوگ اس سے مصافہ کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہی امیر المومنین ہے اس نے کہا مجھ سے مصافہ چھو کر رہے ہو لوگوں نے کہا آپ کو دیکھنے کے لیے ہماری نگاہیں تھک گئی تھی ہم آپ کو ایک جلک دیکھنا چاہتے تھے آپ امیر المومنین ہیں اس لئے آپ سے ملنا چاہتے تھے ان کا غلام کہتا ہے نہیں نہیں امیر المومنین میں نہیں ہوں امیر المومنین وہ ہے جو اوڈنی کو بٹھا رہا ہے اوڈنی کی لگام پگڑ کے اوڈ کو بٹھا رہا ہے اور اوڈنی کو صاف کر رہا ہے اس کو سیلا رہا ہے اور اس کے پاس پانی لے جا کر اس کو پانی پلا رہا ہے لوگوں میں تو اس کا غلاموں خادموں امیر المومنین تو یہ ہیں ہماری اوڈنی پر بیٹھنے کی باری آ گئی تھی اور ان کے لگام پگڑنے کی باری آ گئی تھی میں نے ان سے کہا تھا کہ میری باری آپ لے لو آپ کی باری میں انہوں نے منع کر دیا فرمایا کہ نہیں جب اللہ نے میری قسمت میں لگام پکڑنا ہی لکھا ہے تو میں اوڑنی پر کیوں بیٹھوں تو انہوں نے لگام پکڑنا ہی بہتر سمجھائے انہوں نے اپنا حق مجھے نہیں دیا یہودیوں نے جب یہ منظر دیکھا سنا تو چیخ پڑے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبد و رسول انسانیت کا اس سے بڑا سبق کیا ہوگا اپنی باری اپنے غلام کو نہیں دے رہے ہیں اوڑ پر بیٹھنا گوارہ نہیں کر رہے ہیں میری باری جب لگام پکڑنے کی آئی ہے تو میں لگام پکڑ کے ہی چلوں گا اوڑنی پر نہیں بیٹھوں گا اوڑنی کی لگام پکڑ کے مسجد کے دروازے تک جانے میں بیزتی نہیں ہے اور ہے تو بنی رہے اسلام کے قانون پر حمل کرنے میں اگر بیزتی ہو رہی ہے تو ہونے دو عزت کا مالک و زلت کا مالک تو اللہ تعالی ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ اس امیر المومنین کی سادگی کا حال ہے جس نے بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دکھائی جس میں آپ کا چائنا بھی تھا آدربائی جان بھی تھا عراق بھی تھا ایران بھی تھا مصر بھی تھا فلسطین بھی تھا چائے سیریہ ملک شام بھی تھا مصر بھی تھا اس میں یہ سارے ممالک آیا کرتے تھے اتنے ملکوں پردن بھی تھا الجزائر بھی تھا اتنے ملکوں پر بید وقت حکومت کرنے والی اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوگی اتنے ملکوں پر خلافت کرنے والی شخصیت کا حال یہ گیوڑنی کی لگام پگل کے چل رہا ہے اور یہ درست دے رہا ہے امیر ضرور ہوں لیکن امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں ہے مالک آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے اپنے غلام پر رہن کرو غلام بھی انسان ہوتا ہے اس کو انسانیت سے مت نکالو اپنے غلاموں پر بھی رحم کیا کرو اپنے غلاموں کو بھی انسان سمجھا کرو میرے پیارے ساتھیوں اس انسانیت کے سبق کو بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو کھلاو جو تم پہنو وہ اپنے غلاموں کو بھی پہناؤ اور ان سے ان کی محنت اور طاقت سے زیادہ ان سے کام مت لینا اگر ان سے ان کی ضرورت اور طاقت سے زیادہ کام لے رہے ہو جو ان کی طاقت سے بہار ہو تو اس میں تم ان کی مدد بھی کرنا مثلا پچاس سو کلو کا کوئی سامان تم ان سے اٹھوا رہے ہو اپنے غلام سے اور وہ بچارہ اٹھا نہیں پا رہا ہو تو تم بھی اس کی مدد کرنا اس میں اس کا سہارا بن جانا یہ مالکوں کو حکم دیا جارہا اپنے غلام پر رحم کرنا انسانیت کا اس سے بڑا سبق اور کیا ملے گا انسانیت کا سب سے بڑا سبق اس ذات نے دیا جس کی تعلیم کا یہ اثر ہے ارحمو من فی الارض یرحمو کم من فی السما تم دنیا والوں پر زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا زمین پر صرف انسانی نہیں ہوتے ہیں زمین پر جانور بھی ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ زمین کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اللہ کے طبی کی تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ اکرام جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ میرے دو ہوت بیت المال سے بھاگ گئے تو ان کو پکڑ کے لائے حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا